اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی جو چیز ہے جو عبادت ہے جو مظہر ہے وہ نماز ہے تو ان کا نام مسلمانوں جیسا ہو سکتا ہے لیکن یہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں تو میں ان لوگوں کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو وقتاً فوقتاً نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سکھا انہوں نے مجھے کہنے دیجئے کہ ہم لوگوں نے مطلب ان میں میں بھی شامل ہوں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حیت سکھی حیت کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے نماز میں جو ہے رکو سجدہ کتنی رکعتیں ہیں کیسا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہم نے میں معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے سیرت سے اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دلی قیفیات جو نماز کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خشو اور خضو کا جو معاملہ ہوتا تھا ہماری نمازوں میں وہ کہیں نظر نہیں آتا کہیں نظر نہیں آتا اب تحجد کی نمازوں کو تو چھوڑ دیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ تحجد کی نماز پڑھتے ہوں گے لیکن جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قیفیت بیان کرتے ہیں صحابہ آپ کی ازواج متحرات جو بیان کرتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کے داڑی مبارک کے بال بھیگ جاتے تھے آپ جب نماز پڑھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ جس طریقے سے ہانڈی میں اُبال آتا ہے اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس قسم کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکلتی تھی آپ اتنا کھڑا رہتے تھے نماز کے قیام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر سوجن آ جاتی تھے آپ مجھے بتائیے ہر آدمی اپنے طور پر انٹروسپیکشن کرے ہر آدمی اپنی نماز کی قیفیت کو اسیس کرے جج کرے کہ کیا میری نماز میں خشو اور خضو کی یہ قیفیت ہے اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ ہمارا ذہن نماز کی حالت میں جتنا بھٹکتا ہے اتنا عام حالات میں نہیں بھٹکتا یہ ایک چھوٹا سا اشارہ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفرونون به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یحلی اللہ فلا مدل له ومن یدللہ فلا هادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدوه ورسوله اما بعد اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنواسلو علیہ وسلم وتسلیم اللہم صلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل محمد کما صلیتا آلائیب رہیما alltہ مبارک آلائیب رہیما انکا حمید مجید اللہم بارک آلائی محمد وعلا آلائی محمد کما بارکتا آلائی براہیما chain اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہتر کوئی موضوع ہو بھی نہیں سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو سمجھیں مانیں اور ان کے امتی بننے کا جو تقاضہ اور جو حقوق ہے وہ ہم آدھا کرنے کی کوشش کریں اس لئے جب کل رات میں میں سوچ رہا تھا اور مولانا مہترم نے بھی مجھ سے جب پوچھا کہ آج کے خدبے کا اعلان کیا ہوگا یا خدبے کا ٹائٹل کیا ہوگا تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم یہ کیوں کہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک لمبی فہرست بنائی اپنے ذہن میں ایک منٹل نوٹ میں نے بنائی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہم نے کیا نہیں سیکھا تو ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں جو لسٹ ہے اس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں نہیں سیکھی اس کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کا احاطہ کرنا نہ ممکن نہیں ہے اور جو سیکھا ہے وہ بہت کم سیکھا ہے اور بہت ہی ستہی انداز میں سیکھا ہے تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سیکھنی چاہیے تھی آپ کی صیرت سے آپ کے زندگی سے آپ کے معاملات سے اور وہ تمام چیزیں جو ہم نہیں سیکھ پائے یا نہیں سیکھ تے یا ہمارے زندگیوں میں اس کا کہیں مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے کہیں نظر نہیں آتے ان تمام چیزوں کی اتنی لمبی فہر اس ظاہری بات ہے کہ اس کا احاطہ کرنا نام ممکن ہے کچھ انوانات کی شکل میں اشاروں کی شکل میں یہ باتیں آپ لوگ کے سامنے میں پیش کروں گا تو سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی وہ یہ کہ وہ مشہور واقعہ جس میں کچھ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ آپ ہمیں اللہ رسول کے خلق کے بارے میں بتائیے آپ کے کردار اور سیرت کے باتے میں بتائیے تو آپ کا ایک بڑا پیارا اور بڑی جامع جواب تھا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ کا پورا کردار جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور یہ کہنے میں مجھے بالکل تعمل نہیں ہے کہ آج جو امت کی حالت ہے وہ قرآن مجید کا ہے قرآن مجید سے مسلمانوں کا تعلق پوری طریقے سے منقطع ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھتے تو ایک منتقی یا لوجیکل سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی سیرت کو پھر کتنا جانتے ہیں اور کتنا اس پہ عمل کر سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے چودہ تاریخ سے جو ہے رجوع الال قرآن کی کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے قرآن کے ساتھ میں جوڑا جائے وہ رشتہ جو مسلمانوں کا قرآن مجید سے ٹوٹ گیا ہے جس طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ قرآن کی طرف بلایا جائے یہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن سیرت کے سلسلے میں جو سب پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ اگر قرآن مجید کو ہم نے نہیں سمجھا تو ہم نے سیرت کو نہیں سمجھا ہم نے سیرت کو نہیں سمجھا تو ہم ظاہری بات ہے کہ سیرت کے ان پہلوں پر عمل نہیں کر سکتے یا ہماری زندگیوں میں سیرت کا وہ پہلو کہیں نظر نہیں آتا اب کچھ اشارات ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب چھے پہلی بات کہ دیکھئے اس امت کی عبادات کو ہم دیکھ لیں تو ہم اس امت کو دو طبقات میں تقسیم کرتا ایک وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور ایک وہ جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں تو امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھا ہی نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا شمار اور ان کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی جو چیز ہے جو عبادت ہے جو مظہر ہے وہ نماز تو ان کا نام مسلمانوں جیسا ہو سکتا ہے لیکن یہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں تو میں ان لوگوں کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں جو وقت فوق نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا انہوں میں پہلی بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ ان لفظ جو استعمال کر رہا ہوں اس میں میں بھی شامل ہوں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حیت سیکھی حیت کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے نماز کی کتنی رکعتیں ہیں نماز میں رکوع سجدہ کتنی رکعتیں کیسا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہم نے میں معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے سیرت سے اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دلی قیفیات جو نماز کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خشو اور خضو کا معاملہ ہوتا تھا ہماری نمازوں میں وہ کہیں نظر نہیں آتا اب تحجد کی نماز کو چھوڑ دیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ تحجد کی نماز پڑھتے ہوں گے لیکن جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قیفیت بیان کرتے ہیں صحابہ آپ کی داڑی مبارک کے بال بھیج جاتے تھے آپ جب نماز پڑھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ جس طریقے سے ہانڈی میں اُبال آتا ہے اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس قسم کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکلتی تھی تو آپ کی نماز کے قیام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر سوجن آجاتی تھے آپ مجھے بتائیے ہر آدمی اپنے طور پر انٹروسپیکشن کرے ہر آدمی اپنی نماز کی قیفیت کو اسیس کرے جج کرے کہ کیا میری نماز میں خشو اور خضو کی یہ قیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس میں مقصود ہے اور مطلوب ہے کیونکہ اس وقت ہم دراصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہے اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ ہمارا ذہن نماز کی حالت میں جتنا بھٹکتا ہے اتنا عام حالات میں نہیں بھٹکتا یہ چھوٹا سا اشارہ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا امت کا ایک دوسرا طبقہ ہے ایک طبقے کو دو حصوں میں واپس ہم تقسیم کر لیں ایک وہ ہے جو قرآن پڑھ لیتا ہے لیکن صحیح طور پر ناظرہ بھی قرآن نہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہم جو مسجد میں ہیں جو اوپر بیٹے ہیں جن لوگوں تک ہمارا خدوہ پہنچے گا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے جس کے مطالق میں نے تمہیدن یہ کہا اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھنے ضروری ہے آپ مجھے بتائیے کہ امت کا کتنا پرسنٹ تبقہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑتا ہے اور آپ کا جواب مجھے بتا ہے کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ کتنے لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑتے ہیں تو یہ ایک بڑا گیپ ہے ایک بڑا مطن پڑتا ہے میں اپنی جیب سے میرا موبائل نکالتا ہوں اور اس موبائل میں حضرت ابو زر والی جو حدیث ہے ترمیزی کی حدیث میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں میں اس لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مسلمان کا پورا طبقہ قرآن مجید تیرے لیے سو رکعت نفل لماز پڑھنے سے بہتر ہے تو چاہے کہ اس کے پر عمل کرے یا نہ کرے تو اگر ایک آیت قرآن مجید کی سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ تیرے لیے سو رکعت نفل لماز پڑھنے سے بہتر ہے یہ ہدایت ہے قرآن مجید کے بارے میں اب آجائیے تیسرے اشارے کی طرف مسلمانوں کے اس پورے امت کو ہم دو طبقوں میں واپس تقسیم کرتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم سمجھ دیں میں خود بھی سمجھتا اور ہم خود بھی سمجھتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے کہ ہم بڑے دیندار ہیں بڑے دیندار اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دیندار نہیں ہیں جن کی دنیا داری ہم کو نظر آتی ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو بشامول میرے دیندار سمجھتے ہیں کیا واقعی میں وہ دین کو سمجھتے ہیں کیا کرتہ پہن لینا ٹوپی لگا لینا داڑی رکھ لینا یہ دینداری ہے یہ سوال دینداری کا جو تصور یا دین کا جو تصور اس وقت اس دیندار طبقے کے اندر ہے وہ اتنا ناقص اور اتنا محدود ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے چاول کے اوپر یا اناج کے اوپر جو اسف ہوتا ہے قرآن مجید میں جو کہا گیا نا ذو الحب وال اسف وال ریحان جو اسف ہے بوسا وہ آپ بوسے کو نکال لیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا اندر جو کور ملے گا وہ انتہائی غلیظ اور غیر اسلامی کردار اور زندگی نظر آئے کی کیونکہ دین جو ہے وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دین صرف نماز کو ایک خاص طریقے سے پڑھنے کا نام نہیں ہے دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے دین جو ایک پورا نظام حیات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہنچایا تو ہم کو دین کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے اور جب تک ہم دین کو اس طریقے سے یا دین کا وہ وسیع تصور ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں آتا اس وقت تک ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم اللہ کے رسول وہ دین داری سے متعلق ہے اور دین کے این متعلق ہے اور کتنی باتیں جو ہے وہ غیر اسلامی ہے جس کے اندر ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں یہ میرا دوسرا اشارہ تھا تیسرا اشارہ یہ معاش سے متعلق ہے معاش سے متعلق اس میں میں اپنے عمت کو تین طبقات میں تقسیم کروں گا ایک وہ طبقہ جو کرنے کے قابل ہونے کے باوجود کچھ نہیں کرتا بیکار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتا ہے اس سے زیادہ لانت کرنے والی ہے اس سے زیادہ لانت بھیجنے والی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی نے اس کو دو ہاتھ دیا ہے اس کو تندرستی دی ہے اور وہ بھیک مانگتا ہے اور بھیک کا ٹھیک رہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا پیاری بات کہی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور پھر اس حدیث کو یاد کیجئے کہ کس طریقے سے ایک آدمی آیا اللہ کے رسول نے اس کے پاس جو کٹورا تھا اس کو صحابہ میں بیچا اس کے جو پیسے آئے اس سے کلاڑی لانے کے لئے کہا اور پھر کلاڑی لے کر جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے دستہ لگا اور کہا جا لکڑیا توڑ جنگل سے لاکہ اس کو بازار میں بیچ اور اس سے اپنا گھر بار وہ پوری حدیث ہے اللہ کے رسول نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ ہم کام کرنے کے قابل ہونے کے باوجود ہم کام نہ کریں اور میں بار بار یہ آپ سے کہتا پرسنٹ ہے وہ پچیس پرسنٹ ہے آبادی پندرہ پرسنٹ ہے اور بھکاریوں کا تناسب مسلمانوں کا پچیس پرسنٹ ہے یہ بات ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو رسک حاصل کرنے کے معاش کے لئے ہم لوگوں کو تغدو کرنے والا بنائیں اب دوسری جو دو طبقے بنتے ہیں دو طبقے رہ جاتے ہیں اس میں ایک بڑا چھوٹا طبقہ ہے بہت چھوٹا مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا پرسنٹ جو اس طبقے کو بتاؤں کہ جو اس بات کا چھاتی ٹھوک کر اقرار کر سکتے ہے یا اپنے دل میں یہ کر سکتے ہے کہ میرے معیشت میں حرام کمائی کا ایک حبہ بھی شامل نہیں ہے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ کہہ سکتے اپنے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کر کہ میری کمائی میں حرام کا ایک لقمہ بھی شامل نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول اب واپس صیرت پہ آئیے کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی انز کہا اور یہ حدیث میں دھورا چکا ہوں آج میں دھورا رہا ہوں آپ کو کہ اے اے سعید اگر ایک لقمہ بھی حرام کا تمہارے پیٹ میں گیا تو چالیس دن تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوں گے آپ کتنے بھی سجدے مارئے کتنے بھی نمازیں پڑھئے کتنے بھی عمرے کریں اللہ تعالی کے نزدیک اس میں سے ایک عبادت بھی قبول نہیں ہے چالیس دن تک اگر ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے تو جو لوگ بہت سارے طریقوں سے حرام کمائی آ سکتی ہے میں نے کہا کہ میں صرف اشارات میں بات کروں گا ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے رسک میں حرام شامل ہے یا ہمارا رسک پیورلی ہنڈر پرسنٹ پیور ہے یہ یہ بات ہم سوچ اب حلال اور حرام کی جو تمیز میں نے رکھی ہے اور اس میں جو پرابلم ایریا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ اپنے بنیادی ضرورتوں کے بعد اپنے زندگی کے میار کو جو بلند کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کا روٹ کاؤز یہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنے زندگی کے میار کو بلند کرنا چاہتے ہمارے بیوی کے ناجائز فرمائش ہیں ہمارے اپنے نفس کی ناجائز فرمائش ہیں ہمارے بچوں جو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بچوں کو کیا قرار دیا ہے کہ ہمارے لئے یہ ایک امتحان آزمائش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس طریقے سے جوڑتا ہوں کہ آپ کی زندگی سادگی کا ایک مکمل نمونا تھی سادگی کا میں سمجھتا ہوں کہ سادگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سادہ سادگی کے ساتھ میں زندگی غزر وصر کی وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج ہم اتنے سحل پسند اتنے آرام پسند اتنے تائیوش پسند ہو گئے ہیں کہ اپنی اس جو سٹانڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے ہم اس ہر حد سے تجاوس کرنے کے لئے تیار ہے جس کا شمار جو ہے وہ حرام کمائی کے اندر ہوتا ہے اور میں اس کے اکسادی سی مثال دوں گا اور یہ میں مثال اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سود کی حرمت کے بارے میں اور میرے خیال سے کسی گناہ کے بارے میں ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی وارننگ کوئی بتائے مجھے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو لوگ اب سود حرام ہو جانے کے بعد بھی اگر سود سے سودی کاروبار سے سود کے لینے سے سود کے دینے سے اگر اشتناب نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَذَنُوا بِ حَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرْرَسُولِ تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اب ہم سوچیں کہ کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سودی کاروبار کے لئے استعمال کیے ہے اور میں سمجھتا ہوں آج امت کے بہت کم افراد ہیں جو اس سودی لانت سے پاک اور صاف ہیں اس آلائش سے پاک اور صاف ہیں کہیں بہت سارے لوگ ہیں جو خود سودی کاروبار کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے تجارت کو بڑھانے کے لئے بینکو سے سودی لون لیتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے میں واپس آ رہا ہوں اسی پوائنٹ کے اوپر بنیادی ضرورتوں کے علاوہ جو لوگ اپنی زندگی کے میار کو بلند کرنے کے لئے ای 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 کے اوپر ایزی منتلی انسٹالمنٹ کے اوپر جو بینکو سے کرزاجات لیتے ہے وہ بھی اسی میں شامل ہیں کیونکہ وہ ان کو ون بی ای اچ کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے جو سادگی کا باس تھا لا آشاء اللہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھوتے کھوتے جو ہے وہ شیر پڑ رہے تھے کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پیٹ کے اوپر دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کا یہ عالم تھا تو آج ہم کو یہ سمجھنا ہے ہم کو اپنے ترجیحات میں جو دوسرا آخری پوائنٹ تھا جو ترجیحات کا جو پوائنٹ تھا اس میں ہم کو سوچنا ہے کہ کیا ہماری ترجیحات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اسوے کے مطابق ہے ہم بار بار کہتے ہیں اور بار بار اس آیت کو ہم لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے ایک کامل عصوام موجود ہے ایک رول موڈل موجود ہے کیا ہم اس رول موڈل کے آئینے میں اپنے رول کو دیکھتے ہیں اپنے رول کو کہ بحیثیت باپ بحیثیت بھائی بحیثیت شوہر بحیثیت پڑوسی بحیثیت دوست کیا کوئی بھی موڈل میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جو آئینہ ہے اس میں کہیں ہم فٹ ہوتے ہیں خالی ہم پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھ لے تو آج کلیان کی عدالت میں نہ جانے کتنے مسلمان پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے اچھی طریقے سے واقف ہیں میرا آخری اشارہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سیرت سے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں ہماری پوری زندگی ہماری دو لذتوں کی محکوم ہو گئی دو لذتیں ایک زبانی لذت اور ایک شہوانی لذت یہ پوری طریقے سے دو لذتیں جو ہے ہماری پوری زندگی کو کیا کر رہی ہے زندگی پر حکمرانی کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم کو سوچنے کی ضرورت میں نے جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا نمونہ تھا جب تک انسانی زندگی اس تائش اس سحل پسندی آرام پسندی سے باہر نہیں آتی اور قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک اس امت کا کوئی فرد تحریک کا کام نہیں کر سکتا تحریک کا کام کرنے کے لئے عقامت دین کا کام کرنے کے لئے اس دین کے غلبے کا کام کرنے کے لئے آپ کو اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا اور ہم کو جانا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے اس چالیس سال جو انہوں نے سہرہ میں بتائے جہاں اللہ نے اوپر سے منو سلوہ اتارا تو انہوں نے اپنے نبی سے کیا شکایت کی کہ اے پیغمبر اے موسیٰ ہم تنگ آ چکے ہیں اس منو سلوہ کو کھاتے کھاتے ہم کو چٹخے دار اور آج ہماری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تربیت اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نافرمانی کی سزا کیلئے اللہ تعالیٰ نے چالیس سال اس سہرہ میں رکھا تھا لیکن وہ تنگ آگئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو چٹخے دار غزہ چاہیے تو عزیزہ نے گرامی ہماری زندگی بھی وہی جو ہے بنی اسرائیل کی زندگی کیوں بنی اسرائیل کی زندگی کو قرآن مجید میں اتنے شرح بست کے ساتھ میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ ہم بلکل ان کی روش پر ہم لوگ چل رہے ہیں آج ہمارا کوئی کھانا ہم لوگ دیکھیں کہ کتنے ویکنڈ ہمارے دھابوں میں جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کھانا کتنے وقت پکتا ہے اور کتنا وقت باہر سے آتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے کھانے میں کتنے کورس ہوتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا ہم ترجیحات کی بات کر رہا تھا ترجیح جو ہے صرف کورتے اور پیجامے تک نہیں ہے کہ لباس کے اندر ہم نے اس کو ترجی دی میں اس روز جامعہ مسجد میں بات کر رہا تھا تو یہ بہت میں تفصیل کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے رکھی میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیجاوو کا معاملہ ہو آپ لوگوں نے شاید مجھ سے سنا ہوگا لیکن اس سے بہتر اور کوئی مثال میرے ذہن میں اس وقت نہیں آتی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو مثال ہے آپ سنیئے اس کو اگر اپنے سنا ہے تو دوبارہ اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیجے حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے تھالی تھی تھالی کے اندر لوکی تھی لوکی قدو قدو اور ایک صحابی جو وہاں سے گزرے انہوں نے یہ سنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہ اے لوکی اے قدو میں تجھے بالکل پسند نہیں کرتا I don't لائکیو تیرا ٹیس مجھے پسند نہیں لیکن میں تجھے اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے رسول کو تُو انتہائی پسند تھے اللہ اکبر انہوں نے اپنے کھانے پینے کے میار تک کو بدل دیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں صحابہ نے اپنے کھانے پینے کے میار تک کو بدل دیا اور ان کا میار وہ ہوا جو اللہ کی سیرت کا ہے تو میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں فرائض اور واجبات کی بات کر رہا ہوں میں دینداری کی بات کر رہا ہوں میں امت مسلمہ کے جو منصبی فرائض ہے ان کی بات کر رہا ہوں کیا وہ ہمارے ترجیحات کی لسٹ میں کہیں آتی ہے اللہ کے رسول نے اپنی پوری 23 سالہ زندگی لگا دیا صحابہ نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی ہمارے پاس میں ہماری ترجیحات کی لسٹ الگ ہے پیسہ کیسے کمائے جائے کتنا زیادہ کمائے جائے بینک کے اندر کتنا بیلنس رکھا جائے کتنے بینکوں میں بیلنس ہو میرے بچے کون سے عالی سکول میں جائیں اور جو دیندار ہے جو کچھ تحریکوں سے وابستہ ہے ان کے پاس میں جو ترجیح ہے اس میں یہ سب سے آخر میں ہے اور وہ کیا ہے کہ میرے پاس میں جو سرپلس وقت ہوگا اس سرپلس وقت کا تھوڑا سا حصہ میں جاؤں گا در سے قرآن اٹینڈ کروں گا یا ایک اجتماع اٹینڈ کروں گا یا میں کچھ تھوڑا سا سیرت کا جو ہے کچھ لوگوں کو آخری ترجیح جو ہے اس کو پورا پیرامیٹ کو چینج کرنا اور ہماری ترجیح ہاتھ کو جو سب سے آخری یہ امت جو ہے جس مقصد کے لئے اٹھائی گئی ہے اس مقصد کو کامیاب اس مقصد میں یہ امت کامیاب ہوگی میں اللہ ما اقبال کے اس شیر کے ساتھ میں قیادت کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا تھا اس وقت میرے پاس میں وقت نہیں ہے کہ وہ قوم جس کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے عالی ترین لیڈر قائد ہم نے نہیں ویسٹن مغرب کے نقادوں نے انالسٹ اور سکولرز نے کہا کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر انسانی زندگی میں یا انسان کی تاریخ میں ہو نہیں سکتا آپ مائیکل ہارٹ کی ہنڈرٹ کتاب پڑھ لیجئے جس میں اس نے کہا اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو اس نے دو نمبر پر رکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لسٹ اف ہنڈرٹ دی موس انفلوینشل پیپل اندر ورلڈ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ محلے کے لیول کے اوپر اگر یہ پورے جو لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک آدمی کا نام مجھے بتائیں جس کے اوپر یہ امت جمع ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارا قائد ہو سکتا انٹرناشنل بین الاقوام سطح پر چھوڑ دیجئے انڈیا کی سطح پر چھوڑ دیجئے مہراشرہ کی سطح پر چھوڑ دیجئے اس محلے کی سطح پر اگر آپ ایک آدمی کا نام لا کر دے جس کے اوپر یہ پورے محلے والے جو ہے وہ راضی ہو جائیں کہ یہ ہمارا قائد ہے یہ ہمارا لیڈر ہے پتائیے یہ اس امت کا حال ہے میں اللہ اقبال کے اس شیر کے ساتھ میں اس شیر کا مطلب بہت گہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ اقبال نے آس بہت سال پہلے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوہ قلم تیرے ہیں اگر ہم نے محمد کی تعلیمات کو سمجھا اپنایا اس پر عمل کیا تو اللہ کہتا ہے کہ میں یہ تقدیر کا قلم اے بندے مومن تیرے ہاتھ میں دے دوں گا اور پھر جس طریقے سے چاہتا ہے اپنے تقدیر کو لکھ لے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کریں وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ